اس حیوان کے اندر بجڑ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کافی سیر حیصل جو ہے وہ گفتگو جاری ہے اور آپ بھی بڑی میند کے ساتھ جو ہے وہ اجلاس کو چلا رہے ہیں اور تمام ممبران کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور تمام جو ہمارا اسمبلی کا جو سٹاف ہے ان کو بھی جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں جہاں تک رہ گئی بات پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے پاکستان کی معیشیت کے حوالے سے تو یہاں پر ہمیں بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا سنیرہ دور رہا کہ جب ہم حکمران میں تھے حکومت میں تھے تو پاکستان کے اندر ایک بڑا سنیرہ دور تھا پاکستان کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہرے بھائی جا رہی تھی تو میں اس کے اوپر کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بار بار یہ تانہ دیا جاتا ہے جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ آئی ایم ایف میں نہیں جا رہے ہم جب آئی ایم ایف کے پاس چل گئے تو انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی ایم ایف بن گئی ہے اور جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ آج بہتر حالات کے بعد جب ہم ان کے ساتھ نیگوسیئٹ کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں براہ راست ٹیکسز نہ لگانے کے حوالے سے بجلی کی قیمتوں کو نہ بڑھانے کے حوالے سے تو یہاں سے ان کے انٹرلیکچول ڈس آنسٹ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا ہے وہ پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آئی ایم ایف اچھی چیز ہے یا آئی ایم ایف بری چیز ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے سپیکر صاحب اگر میں یہ بیان کروں تو آٹھ بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیونٹی ٹو سے سیونٹی تھری سے لے کر آٹھ بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے پی ایم ایل این نوے کی دہائی سے لے کر دو ہزار تیرہ سے آن ورڈ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے تین بار پی ایم ایل این آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے تو اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی اور اتنا ہی سنیرہ دور تھا اتنی اچھے حالات تھے تو پیپلز پارٹی کو آٹھ بار آئی ایم ایف جانے کی کیا ضرورت پڑی پیپلز دون لیگ کو تین بار آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے وہ جو نوے کی دہائی جو ایک سنیری دور کی کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے وہ سنیری دور جو ہے وہ پاکستان کے لیے سنیری دور نہیں تھا وہ سنیری دور جو تھا وہ شریف خاندان کے لیے سنیری دور تھا ایک ایون فیلڈ میں محلات بنا رہا تھا اور ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرے محل میں محلات بنا رہی تھی یہ ان کے لیے سنیری دور تھا پاکستان کے لیے تو کوئی سنیری دور نہیں تھا یہ ایٹی ایٹ سے لے کر میرے پاس نائنٹی نائن کا دس سے گیارہ سال کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کا ریکارڈ ہے یہ آن ایوریج سات سے آٹھ فیصد منتا ہے اس دور میں نہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر اتنے کرزے تھے نہ اس دور کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر اس ملک دور کے اندر کوئی بڑی بڑی سود کی قیمتیں ادا کرنی تھی لیکن ان کی عیاشیوں اور ان کے للے تللوں کا جو خرچہ ہے وہ پاکستان کا اہم آدمی ادا کر رہا تھا کیونکہ اس وقت یہ ڈومیسٹک سیونگز کے اوپر بارہ سے اٹھارہ فیصد کے اوپر جو ہے وہ کرزہ لے رہے تھے سود پے کر رہے تھے اور آج وہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو ہمارا فیسکل ڈیفسٹ ہے اس میں اس سال ہمیں تین ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ سود کی مد کے اندر جو ہے وہ ادا کرنا ہے سپیکر صاحب یہ انہوں نے اس وقت مہنگے سود کے اوپر لونز نہ لیے ہوتے جو مہنگے لونز لے رہے تھے اس کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا تھا کیونکہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اور مہنگے سود کے ذریعے مہنگے کرزوں کے ذریعے ان کی کرپشن کو فینینس کیا جا رہا تھا پاکستان کیک بیکس کو فینینس کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بہتری اس کے اندر سے نہیں آ رہی تھی اور اسی طریقے سے اگر آج میں چلوں اس بات کو لے کے تو ہمیں یہ بار بار جو کہتے ہیں آج اگر آئی ایم ایف کی بات کریں ہم تو ہمارے پاس آئی ایم ایف نے ٹارگٹ رکھا تھا جی ڈی پی گروتھ کا ڈیڑھ فیصد ہم ڈیڑھ فیصد سے آج ہم الحمدللہ چار فیصد کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ملا جو وہ ملا چھالیس سو نوے کا انشاءاللہ ہم سنتالیس سو سے اوپر جائیں گے اور ٹیکس کے حوالے سے بھی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی ان کو ہم سرپرائز کریں گے اسی طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ ہمیں آئی ایم ایف کی پروجیکشن تھی کہ ساٹھے سات ارب ڈالر ہوگا یہاں پر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آٹھ سو میلین ڈالر سے سرپلس ہے تو آئی ایم ایف کے تو تمام جو بڑے مین ٹارگٹس ہیں فورنڈ ریزرز کا جو ٹارگٹس ہے اس کو بھی ہم نے اچیو کیا تو ان تمام ٹارگٹس کو ہم اچیو کر بیٹھیں آج اگر ہم ان کے ساتھ نیگوسیئٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر جو بات آتی تھی جو پرچی آتی تھی وہ مان لی جاتی تھی کیونکہ ساگڈار صاحب جو ہے وہ ملک کو چلا رہے تھے نا بڑے سمجھدار بڑے اہل قسم کے تھے ابھی میں ان کی داستان بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس جی ڈی پی گروت کے پیچھے وزیر آدم عمران خان کی تین سال کی شب و روز کی میند شامل ہے وہ وزیر آدم عمران خان جو اپنے پیڑ کے اوپر پتھر مانتے ہیں ابھی ایک صاحب کا وزیر ریلوے یہاں پر تقریر فرما رہے تھے پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں میں تو حیران ہوں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ وزیر آدم کے گھر کا جو ہاؤس کا جو ان کا خرچہ ہے وہ 92 کروڑ پہ ہے بھئی آپ پورا سچ بتائیں کہ آپ کے ایک سال کا جو بجٹ ہوتا تھا وزیر آدم ہاؤس کا اور وزیر آدم آفس کا وہ ایک عرب سے زائد کا تھا اس وزیر آدم نے وزیر آدم عمران خان نے کفائت شاری کی بنیاد رکھی اور سپیکر صاحب مجھے فخر ہے وزیر آدم عمران خان کے اوپر پچھلے تین سال میں انہوں نے جو ان کے دفتر کا اور گھر کا جو الاؤڈ بجٹ تھا وہ پونے تین عرب روپے تھا اس پونے تین عرب روپے سے وزیر آدم صاحب نے ایک عرب روپے جو ہے وہ بجٹ کر کے دکھائی ہے اب میں آپ کو ان کی داستان بتاتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے دوروں پہ جایا کرتے تھے یہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا ہمارے ساتھ ہی ہے اس افغانستان کے ساتھ جو آج یہ مجشد کا رونا دھونا دھوتے ہیں جو اداروں کی تباہی یہ پھیڑ کے گئے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو افغانستان کا دورہ نواز شریف جاتے ہیں اٹھونجہ ہزار ڈالر ففٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر آسے والی زرداری جاتے ہیں چھتالیس ہزار ڈالر وزیراعظم امران خان صاحب جاتے ہیں وہی افغانستان ہے ڈالر کا ریٹ بھی بڑا ہوتا ہے تب سب چیزیں ہوتی ہیں وہ تشینوے سو ڈالر کے اندر وہ دورہ کرتے ہیں یہ امریکہ جاتے ہیں زرداری صاحب جاتے ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ میں وہی دورہ کرتے ہیں نواز شریف جاتے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ میں وہ دورہ کرتے ہیں اور ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر میں وہ دورہ کرتے ہیں وزیراعظم امران خان صاحب جاتے ہیں تو وہی دورہ ستاس سٹ ہزار ڈالر میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری قوم کے ایک ایک پیسے کا میں نے حساب دینا ہے ڈیویس ماشاءاللہ جاتے ہیں نواز شریف صاحب سویزر لینڈ جاتے ہیں وہاں پر پہاڑیاں دیکھنے وہاں پر تھنڈی ہوا کھانے کیونکہ باقی تو پرچیاں ان کی گھم جاتی ہیں انہیں پتا تو ہوتا نہیں کیا بات کرنی تھی تو نواز شریف صاحب جاتے ہیں سات لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر گلانی صاحب کے سارے چار لاکھ ڈالر وزیراعظم امران خان صاحب جاتے ہیں وہی سویزر لینڈ کے اندر ورلڈ اکرامک فورم پہ جاتے ہیں باون ہزار ڈالر کے اندر وہ دورہ کر کے آتے ہیں یہ ہیں وہ وزیراعظم جن کا کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے جن کے لیے ہیلیکاپٹروں میں بریانیاں لسیوں اور جو ہے وہ کڑیلے کی میں پاک مری نہیں جایا کرتے تھے یہ وہ وزیراعظم ہے جو وزیراعظم نے ایک سو سے زائد پناہ گائیں ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں جو رات کو کھلے آسمان تلے سوتے تھے